حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم ازاد کردو بنی تمیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں دوسرے قبیلوں کی زکاة کے ساتھ جب بنی تمیم کی زکاة آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری قوم کی زکاة ہے اب آتی ہے قبیلہ تمیم کی شاخوں کے حالے سے قبیلہ تمیم کی شاخیں جن میں بنی حریس عمرو بن تمیم بنی اسید بن عمرو بن تمیم مالک بن عمرو بن تمیم زید مناتہ بن تمیم بنی سعاد بن زید منات شعراء تمیم بنی حریس ابن تمیم تھا ان کی اولاد کو شکرات کہا جاتا تھا عمرو اور زید مناتہ ان کی پوشت سے تھے بنی حریس کی اولاد کو سہرہ کے پھول یا سہرہ کے لال پھول کہا جاتا تھا یہ لال اور سفید رنگ کے تھے یہ واقعہ ابن القلبی نے بیان کیا جو کتاب جہرت النصب میں رکم ہوا ہے عمرو بن تمیم اس شاخ سے بھی بہت ساری شاخیں نکلی امبر عمرو کا بیٹا تھا جس سے بنی امبر شاخ بنی الحجیم اسید مالک اور حریس جس کے اولاد کو الحبت قلیب اور قاب کہا جاتا ہے صاحب عمرو کی پوشت سے ہیں بنی امبر میں اور بھی کافی لوگ معروف ہوئے ان میں سے بہت سے لوگ اصحابی تھے بنی امبر کی شاخ الحجیم میں سے حضرت جابر بن سلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابی تھے حلیم بن نحلک کرمان کا والی تھا اس قبیلہ سے واصل بن علیم استاخر کا والی رہا بنی عصیت بن عمرو بن تمیم یہ قبیلہ بھی معروف تھا اس قبیلہ کا ایک فرد ابو خالہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ام المومنین حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کے خوان تھے جن کے ایک فرزند ہے ہند بن حالہ تھے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا پہلا شخص تھا جنہوں نے اسلام کی گواہی دی نمبر چار پر مالک بن عمرو بن تمیم یہ شاخ مازنیہ یا مازنی کہلاتے ہیں مازن بن مالک کی اولاد ہے زید مناطہ تمیموں کے مورے سے عالی تمیم کا بیٹا تھا ان کی پشت سے سلسلہ چلا بنی عمرو القیس بن زید مناطہ کی پشت سے علنعان من المندز حیرہ کے حاکم رہی بنی سعاد بن زید مناطہ ان کی پشت میں بڑے نام اور اشخاص گزرے ہیں جن میں سپا گیر شاعر اور دانہ شامل تھے ان میں قومی سردار اور شرفہ بھی گزرے ہیں جیسا کہ منکر بن عوید بن مقائس بن عمرو بن قاب بن سعاد بن زید مناط عبداللہ بن دارم معاویہ احنف بن قیس وغیرہ یہ لوگ اپنے اپنے گھرانے اور قبیلے کے سردار اور امی تھے جو ان کے ناموں سے کہلوائے جاتے تھے اب بھی تاریخ کا حصہ ہے بنی تمیم میں بہت سے شورہ گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام گنوایا ایک محقق محمد بن سلام نے اپنی تحقیق کی بنا پر لکھا کہ زمان جہلیت میں شہر ربیہ بھی تھا بنی خیز کی طرف منتقل ہوا اور پھر ہمیشہ کیلئے بنی تمیم میں ٹک گیا تاریخ دانوں نے بھی تمیم کے چار بڑے شورہ عرب کے شورہ سے پہلے گنے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے تمیم شورہ گزرے ہیں جن کے تذکر تاریخ کی اوراکوں میں ناقش ہے بنی تمیم کی بزاریں جیسا کہ یہ حقیقت واضح ہے کہ قبیلہ بن تمیم عرب کا اہم اور بڑا قبیلہ تھا اور اس کا اثر عرب کے پورے علاقوں میں تھا اور ان کے ٹھکانے بھی بہت سے علاقوں میں تھے جہاں یہ رہتے تھے اور جہاں جہاں ان کی گزرگائیں تھی وہاں ان کے مستقل اور موسمی بزار بھی تھے شاوک المشکر یہ شہر خلیج عرب کے ساحل پر بہرین کی حدود میں تھا ان میں ایک قلعہ ان کے آس پاس کے گاؤں کی حفاظت کیلئی تھا رہت المنظر بن مساوی تمیموں کے سردار تھے اس شہر بازار میں تمیم لوگ بہادری کے کرتب دکھاتے تیر اندازی تلوار بازی کے لیے ایک علاہدہ اکھاڑا بنایا ہوا تھا سوک حجر یہ بازار سال بسال ربیو الاول میں لگائی جاتی تھی یہ بہرین کی حدود میں لگتی تھی عقاز کے بازار میں بھی بنی تمیم کو اہمیت تھی عرب کے سارے قبیلے اس بازار کے لگانے کا انتظام کرتے تھے مختلف قبیلوں اور جماعتوں کے درمیان جزا سزا کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے حکمہ جو بھی فیصلے کرتے تھے وہ حتمی راہ کے لیے سوک حقاز کے حاکم اعلی بنی تمیم کو بھیجتے تھے ان تمیمی حاکموں میں سے اقرب ان حابس تمیمی آخری حاکمتیں زمان جہلت میں حاج کی اجازت دینا فتوہ دینا یا دو گروہوں کے درمیان حتمی قضا کو نافذ تمیموں کا استحقاق تھا سوفیان تمیمی کے انتقال کے بعد کوئی بھی اس قابل نہ رہا تو سارے معاملات بھی بگڑے کافی عرصہ بعد پھر ایک آدمی اس ذمہ داری کو سنبھالنے لگے وہ تھے محمد بن سوفیان بن مجاشع تمیمی اس طرح یہ سلسلہ پھر سے چلتا رہا ظہور اسلام کے وقت یہ ذمہ داری اقراب ان حابس بن عقال بن محمد بن سوفیان تمیمی نے بھارا تھا جو اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا یعنی کہ ظہور اسلام تک یہ اہم ذمہ داری عرب کے معزد ممتاز بہادر قبلہ بنی تمیم کے سپورٹ تھی ہسٹریہ بنو تمیم کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملحظہ کریں آپ سے بزارش ہے کہ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں موسیقی